جی ہاں دوستو بات کر رہے سوشان سنگھ راجپور جی کے بارے میں تو کس پرکار سے انہوں نے اس دنیا سے الویدہ کہا تھا وہ سبی کو حیران کر دینے والی بات تھی لیکن لوگ ڈاؤن کی بیچ میں ایسا کیا ہوا تھا جس کے چلتے سوشان سنگھ راجپور جی یہ بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے بات کر رہے شروعاتی کہانی کی تو جب ان کی فلم میں زیادہ سوپر ہٹ ہو رہی تھی شیچورے فلم ان کی جو لاشک تھی وہ کافی زیادہ سوپر ہٹی تو اس کے بعد سے ہی ان کو یہ امید تھی کہ بولوٹ انڈسٹریز میں ان کے لئے کئی سارے دوار کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے سارے ڈیریکٹر سارے پروڈیسر انہیں اپناتے ہوئے دکھائی دیں گے ایک آؤٹسائیڈر کے طور پر انہیں نہیں دیکھیں گے لیکن اس کے بعد بھی ان کے ساتھ نیوپٹیزم یعنی بھائی بھتیجہ واد ہوتا رہا اس کے بعد انہوں نے کچھ بڑے ایسے فیصلے دی رہے جو سبی کو حیران کرنے والے تھے ایسے ہم ان کا ساتھ دے رہی ریا چکرورتی نے بھی اس سمیں ساتھ چھوڑ دیا تھا ان کے انتیم دنوں سے پہلے کیونکہ خبر یہ سامنے آئی تھی کہ پورے لوگ ڈاؤن میں یہ دونوں ایک ساتھ تھے اور ایک ساتھ ہی ریلیشنشپ میں کافی اچھے خبر ان کی سننوں کو مل رہی تھی خبروں کی مطابع یہ بھی بتا رہا تھا کہ سال کے آخر من کی شادی ہونے والی تھی لیکن اپنے ایک نئے گھر کو بنانے کے لیے انہوں نے کچھ نئی کھوج بھی کرنا شروع کر دیا تھا یعنی ایک نیا گھر بھی ڈھونڈتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے بتائیں دوستو لوگ ڈاؤن کے بیچ میں ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو ملا تھا سوشان سنگراجپورجی اور ریہا چکرورتی کے بیچ میں کندوں نے کی بیچ میں لڑائی ہو گئی تھی لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی اس بارے میں ابھی دیا چکرورتی نے بڑا خلاصہ نہیں کیا ہے بتاتی دوستو ریہا چکرورتی کے بارے میں ایک بڑا خلاصہ یہ ہوا تھا کہ انہیں نے پولیس کی پوستاش میں یہ نہیں بتا جاتا کہ سوشان سنگراجپورجی نے کچھ پروپیٹیز اپنے نام کری تھی ان کے اور ان کے بھائی کے لیکن دیا چکرورتی نے یہ خلاصہ نہیں کرا تھا یہ بات میں پتا چلا جب ان کے سوشان سنگھ راجپورجی کے کسی قریبی نے ان کے یہ بات بتائی تھی پولیس پوستارچ میں کئی سارے پہلو سامنے آئے جس میں سے سب سے بڑا پہلو یہ سامنے آیا کہ دیا چکرورتی سے ان کی کچھ زنب پہلے لڑائی ہو گئی تھی لڑائی کی وجہ کچھ سامنے نہیں آئی تھی لیکن زیا چکرورتی نے بھلے سے ہی سوشان سنگھ راجپورجی کو کچھ بھلا برا کہا ہوگا جو ان کے دل تک بات پہنچ گئی ہوگی پہلے سے ہی وہ نیپٹیزم کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے ایسے میں ان کی خاص دوست جس کو سب سے زیادہ جورت ان کے انتیم دنوں میں تھی اس نے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن پھر بھی خبروں کی مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ میں ان کے چیٹس میسیجز اور فون کول کے ساتھ کنیکٹڈ تھی لیکن اس سے شاید سوشان سنگھ راجپورجی کا دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا تھا جس کی بڑی وجہ سامنے یہ نتیجہ نکلا کہ سوشان سنگھ راجپورجی نے اپنی جان دے دی تھی اس کے پیچھے کئی لوگ یہ بھی مان نہیں ہیں کہ ریا چکرورتی جی کا بڑا ہاتھ ہے ان کے اقصانے یا پھر ان کی کچھ ایسی بات بولنے کے وجہ سے ہمارے پیارے دل والے سوشان سنگھ راجپورجی کے دل میں کافی ٹھیس پہنچی اسی ٹھیس کے چلتے انہوں نے یہ بڑا قدم اٹھا دیا آپ سب ہیوں کیا لگتا ہے دوستو کیا ریا چکرورتی اس کیس کی اصلی گنے گار ہیں اگر ہاں تو آمیں کمنٹ کر کے جیرور بتائے گا ایسی اور خبروں کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں دھنیواد